السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام میں اب ہم آیہ نمبر پچاس پر پہنچے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ وقالا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وقالا اور کہا کس نے الملکو بادشاہ نے اتونی بھی اسے میرے پاس لے کر آؤ فلمہ جاءہو اور جب ان کے پاس قاصد آیا جاءہو الرسول رسول بمانے یہاں قاصد کے ہیں میسنجر جو بادشاہ کا میسنجر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اب اس آیہ مبارکہ میں بعض الفاظ آتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسپیشلی لفظ جو ہے نا رب عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن آئیے اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یاد رکھیں جب وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آ اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اللہ عزب جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مسیبت سے نجات کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی مسیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مسائب سے نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا حضرت ثالبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزب جل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ علماء سے فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم اور اپنا نظام اور قانون تم کو صرف اس لیے آتا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں یہ روایت المعجم القبیر میں آتی ہے حدیث سے 1381 حافظ حیسمی نے کہا اس حدیث کے راویوں کی آپ نے توسیق کی ہے اور مجمع الزوائد میں بھی روایت آتی ہے تاہم اس حدیث کا ایک راویہ العلا بن مسلمہ وضعف الحدیث کے ساتھ ہے اور البانی نے اس حدیث کا ذکر السلسلت الدعیفہ میں کیا ہے حدیث 867 خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں دعاف کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن عل علماء کو اٹھائے گا اور وہ فرمایا گا کہ میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں جاؤ میں نے تم کو بخش دیا المعجم الصغیر حدیث 591 امام حیسمی جو ہے انہیں اس حدیث کو المعجم الكبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں بہت ضعف ہے مجمع الزبائد جلد ایک صفحہ 126 حضرت واسلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ علماء کو جمع کر کے فرماے گا میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں نے تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا یہ روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فضائل میں ضعیف حدیثوں کا اعتبار ہوتا ہے اور ضعیف حدیثیں کیا ہیں اس پر ایک بہت تفصیل سے میں آپ کو درس دے چکا امیر قل سے وہ آدھے گھنٹے سے بھی ضعیف درس ہے جس میں بڑی تفصیل سے ہم نے عذاب حدیث کو سمجھا ہے اچھا آ جائیں ایک اور بات آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ جب بادشاہ کا قاسز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کی اس تحمت سے انہیں بری نہ کر دیا جائے جس تحمت کی وجہ سے وہ قید خانے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام اس عمل کی تعریف فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم یعنی کہ یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم آپ نے فرمایا اگر میں خید خانے میں اتنی مدد رہتا جتنی مدد حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے پھر مجھے قاسد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جاتا پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی سننت ترمزی حدیث 3116 اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بلائے جاتا تو میں فوراں چلا جاتا اور اپنے بے قصور ہونے کی خجت کو نہ تلاش کرتا جامعہ البیان جز نمبر بارہ صفحہ 307 اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے موٹی اور دبلی گائےوں کے متعلق سوال کیا گیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالے اور پھر حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ ان کے مغفرت فرمائے جب ان کے پاس قاسد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دربازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی خجت ظاہر ہو جائے مسند امام احمد حدیث نمبر 8337 اجامع البیان حدیث 14834 اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشادات ہمارے لئے فرمائے ہیں اسی طرف محدثین اور علماء گئے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ایسا موقع ملے تو تم رہائی کی طرف جانا نہ کہ اپنے قید خانے سے پہلے میں انوسنٹلی ڈیکلیئر ہو جاؤں اور پھر میں باہر جاؤں گا نہیں تمہیں جب باہر بلایا ہے تو تم باہر کی طرف نکلنا کیونکہ ہر زمانے کے الگ اتوار ہوتے ہیں اور بلانے والے ہمیشہ بادشاہ نہیں ہوتے تو اس لئے حضور نے ہماری تعلیم کے لئے فرمایا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے عالی ترین منصب پر فائز ہیں اچھا اسی طرح رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے رکنے کے پیچھے مفسرین کرام نے کچھ ریزنز بھی بتائیں ہیں کچھ وجوہات بھی بتائیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے جو توقف کیا رکے رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاد بھی بخشا اپنے برتا اور دانشمندی بھی رکھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پر فوراں چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تعمت کا اثر باقی رہتا اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تعمت کی تفتیش کی اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور واضح ہو گئے تو اب کسی کے لیے گنجائش ہی نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار پر کوئی انگلی اٹھاتا دوسری وجہ یہ کہ جو شخص بارہ یا چودہ سال قائد میں رہا اور پھر اس کو قائد خانے سے نکلنے کا موقع میں لے تو وہ رہائی کی طرف جھپٹ پڑتا اور جب یوسف علیہ السلام نے قائد خانے سے نکلنے میں توقف کیا رکے رہے تو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی دانشمند ہے محتاط ہے اور بہت سابر ہے اور ایسے شخص کی متعلق یہ باور کیا جا سکتا ہے وہ ہر قسم کی تحمت سے بری ہوگا اور ایسے شخص کی متعلق یہ یقین کیا جا سکے گا کہ اس پر جو بھی تحمتیں لگائی گئی ہیں وہ جھوٹی ہیں تیسری ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ان کی بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے ان کے بہت زیادہ پارسا اور پاک دامن ہونے کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی اس برائی میں ملوث ہوتے تو انہیں خطرہ ہوتا کہ وہ عورتیں پہلے کی طرح ان پر الزام لگا دیں گی اور ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کہنے ہی کی وجہ سے ان کو سات سال یا نو سال مزید قائد میں رہنا پڑا اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے بلانے پر نہیں گئے بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس تحمد سے بڑی ہونے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ساقی کے توصل سے بادشاہ کے سامنے پیش کرایا تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جتنی مدد حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے اگر اتنی مدد میں قید میں رہتا تو بادشاہ کے بلانے پر چلا جاتا اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین ہے اور ان کے صبر اور ضبط کی تعریف ہے اور دوسرا امانہ یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے لئے قید میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزاد فضاء میں اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید قانے میں میسر نہیں آتے اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قید قانے سے باہر آ کر اپنے بے قصور ہونے کو واضح کرتا اور اس ارشاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے لئے پیش کرنا جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سیاسی لیڈرز جو خود گرفتاریاں پیش کرتے ہیں اور جیل بھر میں رہ کر تحریک چلاتے ہیں یہ جائز عمل نہیں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو حالانکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ وہی آگے آگے تھی آپ نے صراحتا اس کا نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ اس سے بڑی تھے اس کام کا جس کا انہوں نے آپ پر الزام لگایا لیکن آپ نے معین کر کے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے ان کی سازش کی وجوہات کیا تھی ایک وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو انتقاماً حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگا دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت یوسف علیہ السلام کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے اولاً اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی تھی اور دوسرا اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطر شخص اس قسم کی برائی اور بے حیائی سے دور رہتا ہے اور تیسری وجہ اس لیے کہ عزیز مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت سے دنیاوی احسان تھے اس لیے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی اور چوتھا اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے کہہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا کہ میں اس کو بیٹا بناوں گی تو جس عورت کو کوئی شخص بچپن سے ماہ کا قائم مقام سمجھتا رہا ہو جوان ہونے کے بعد اس کے مطالق ایسا کیسے سوچ سکتا ہے یہ تو عام آدمی سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں ان وجوہات کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے مطالق ان عورتوں کی سفارش کو سختی سے رد کر دیا اور یہ بھی وجہ علماء لکھتے ہیں وہ سب عورتیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کشی کرنی شروع کر دی اور آپ پر الزام لگانا شروع کر دی اور بری بری تحمتیں لگائیں تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ کہا کہ ان عورتوں سے پوچھیں اور سپسیفکلی کسی کا نام نہیں لیا اور یہاں پہ عربی زبان میں لفظ رب پالنہار جو ہے نا اس کا معنی مختلف ہوتا ہے مالک کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اللہ عزوجل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اس لیے کہا ارجع الاربک تم اپنے بادشاہ کی طرف جاؤ اپنے آقا کی طرف جاؤ تو وہاں رب سے رب کا اطلاق کیا اور اسی طرح یہ بھی آپ نے کہا کہ انہ ربی میرا رب اب یہاں پہ اللہ عزوجل کی طرف اشارہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارا جو بادشاہ ہے نا جو تمہارا آقا ہے وہ تو ان عورتوں کے حال احوال سے واقع نہیں ہے تو اسے تفتیش کی ضرورت ہے اور جہاں تک میرے رب کا تعلق ہے وہ تو خوب جاننے والا ہے کہ ان عورتوں نے میرے اوپر کیا سازش کی انشاءاللہ تعالی پھر یہیں سے دوبارہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے بادشاہ نے کیا کاروائی کی اور اس کی کوٹ میں کیا معاملہ ہوا اور پھر اس کے اندر جو پوشیدہ نکات ہیں اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر بات کریں گے